یہ جو بیس ہزار کروڑ روپے ہیں یہ کس کے ہیں یہ سوال میں نے پوچھا میں نے ایک چٹھی لکھی اس چٹھی کا جواب نہیں آیا دوسری چٹھی لکھی اس چٹھی کا جواب نہیں آیا مجھے آپ بولنے کیوں نہیں دے رہے ہیں سپیکر سر مسکراتے ہیں کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا نریندر موڈی جی کا ادانی کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور بیس ہزار کروڑ روپے کس کے ہیں میں نے آپ سب سے کافی بار بولا ہے کہ ہندوستان میں لوگ تنتر پر آکرمن ہو رہا ہے اور اس کا ہم کو ہر روز نئے نئے ادھارن مل رہے ہیں سوال میں نے ایک ہی پوچھا تھا فاؤنڈیشن پہ جاتا ہوں ادانی جی کی شیل کمپنیز ہیں ادانی جی کی شیل کمپنیز ہیں اس میں بیس ہزار کروڑ روپے کسی نے انویسٹ کیا ادانی جی کا پیسہ نہیں ہے ادانی جی کا انفرسٹرکچر بزنس ہے پیسہ کسی اور کا ہے سوال یہ ہے یہ جو بیس ہزار کروڑ روپے ہیں یہ کس کے ہیں یہ سوال میں نے پوچھا میں نے پارلمنٹ ہاؤس میں پروف دیکھے جو میڈیا رپورٹ سے میں نے نکالا ادانی جی اور نریندر موڈی جی کے رشتے کے بانے میں ڈیٹیل میں بولا رشتہ نیا نہیں ہے رشتہ پرانا ہے جب نریندر موڈی جی گجرات کے سی ایم بنے تھے تب سے رشتہ ہے اور اس کے بہت سارے پبلک پروف ہیں ہوای جہاز میں میں نے فوٹو دکھائی نریندر موڈی جی بڑے کمفرٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوست اپنے مطر کے ساتھ پارلمنٹ میں میں نے دکھائی یہ سوال میں نے پوچھا پھر میری سپیچ کو ایکسپنج کیا گیا میں نے سپیکر کو ڈیٹیل چھتھی لکھی پوائنٹ بائی پوائنٹ کی میں نے کہا کی ائرپورٹس ادانی جی کو رول بدل کے دیئے گئے ہیں یہ لیجیے رول کی کوپی جس کو بدلہ گیا ہے چھتھی لکھی کوئی فرق نہیں پڑا پھر میرے بارے میں منطریوں نے پارلمنٹ میں جھوٹ بولا بولا کی میں نے ویدیشی طاقتوں سے مدد مانگی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے میں نے کہا سپیکر سے میں نے جا کے کہا سپیکر سر پارلمنٹ کا نیام ہے کہ اگر کسی میمبر پر کوئی ایکیوزیشن لگاتا ہے تو اُس میمبر کو جواب دینے کا حق ہوتا ہے میں نے ایک چھتھی لکھی اُس چھتھی کا جواب نہیں آیا دوسری چھتھی لکھی اُس چھتھی کا جواب نہیں آیا پھر میں سپیکر کے چیمبر میں گیا میں نے سپیکر سر سے کہا سپیکر سر یہ قانون ہے یہ رول ہے انہوں نے جھوٹا آروپ لگایا ہے مجھے آپ بولنے کیوں نہیں دے رہے ہیں سپیکر سر مسکراتے ہیں کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا اور پھر اس کے بعد آپ نے سب نے دیکھا کیا ہوا سوال پوچھنا میں بند نہیں کروں گا نریندر موڈی جی کا ادانی کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور بیس ہزار کروڑ روپے کس کے ہیں میں پوچھتا جاؤں گا مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ان لوگوں سے اور اگر یہ سوچیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر کے دھمکا کے جیل میں ڈال کے مجھے بند کر سکتے نہیں میری وہ ہسٹری نہیں ہے میں ہندوستان کے لوگ تنتر کے لئے لڑ رہا ہوں اور میں ہندوستان کے لوگ تنتر کے لئے لڑتا رہوں گا کسی چیز سے نہیں ڈڑتا ہوں یہ سچا یہ مجھے مجھے